بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف حکومت نے ایک بل پاس کر لیا ہے جس سے پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ان سے محروم کر دیا ہے ان کو اور دوسرا یہ ہے کہ جو جلوس عمراند خان لے کے گئے اور کئی شہروں سے آیا اس میں پولیس کا ریاستی جبر کیا گیا ان پر اور باقی میں آپ سے اور حال بتاتا ہوں ناظرین پچیس مائی کو عمراند خان نے حقیقی آزادی مارچ کا آغاز کر دیا اور پورے ملک کو اسلام آباد میں سری نگر ہائیوے دوپیر تین بجے سب عوام کو ساری رکاوٹیں ہٹا کر پہنچنے کیلئے کاغ ناظرین اس شہواز حکومت نے لانگ مارچ کے آغاز سے قبل دن رات پی ٹی آئی رہنماؤں اور سرگرم کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور دیواریں کود کر بغیر وارنٹ کے گھروں میں داخل اُلے اور گھروں کی تلاشی لینے پر جب کارکن نہیں ملے تو انہوں نے عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور بہت بسلوکی سے پیش آئے کارکنوں کو پہلے ہی سے اس حکومت کا پتا تھا کہ انہیں پکڑا جائے گا لہذا کارکنوں نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر دیا تھا ناظرین یہ شعباز حکومت آخر ہماری عوام قوم سے پر ریاستی دہشتگردی کر کے کیا بتانا چاہتی ہے ایسا تو مغلوظہ کشویر میں بھارتی فوج گھروں میں گھس کر عورتوں اور مردوں کے ساتھ دہشتگردی کرتی ہے پولیس نے جو مظالم جو ظلم جلوس کے شرکہ پر کیا وہ اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ناظرین حکومتی پولیس نے شہروں اور گاؤں کے پی ٹی آئی کے سرگرم کارکنوں کو شہروں میں حقیقی آزادی مارچ نکالتے ہوئے سختی سے نمٹا آنسو گیس کے بے تہاشہ شہل بڑھ سائے گئے اور ہر راستے کو بند کیا جو اسلام آباد کی طرف جاتے تھے اور شہر سے باہر ناکوں پر کنٹینر لگا دیئے اور پلوں پر بھی کنٹینر لگا کر مٹی ڈال کر بند کر دیا گیا تاکہ یہ وزندار ہو جائیں اور عوام اسے نہ ہٹا سکے اور ایک کام اور حکومت نے نیا کیا جو کہ روڈ پر ڈامر ڈال کر اس پر شیشے ڈال دیئے گئے تاکہ جلوس کی گاڑیاں جو ہیں آئیں اور وہ پنچر ہو جائیں جو خبروں میں دکھایا گیا اس میں عوام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نئی اعجاد کے پیچھے رانہ سنہ اللہ کا شیطانی دماغ ہے اور میڈیا نے یہ بھی دکھایا کہ ہائیوے پر جھاڑیوں میں آگ لگا دی گئی ناظرین اینکر عمران کان ریاض کے گھر پر چھاپا مارا گیا لیکن وہ پولیس کی نظروں سے بچ کر کسی نامعلوم مقام سے اپنا وی لاغ بناتے رہے وہ پہنچتے ہی پشاور میں جا کر آج وہ جلوس کے ساتھ گاڑی پر چڑھے ہیں ریپورٹنگ کر رہے تھے ان پر بھی دو کیسز بنا دی گئے ہیں مختلف دفعات لگا کر ایک تو ان کو دھابی جی اور دوسرا نواب شاہ میں کیس ڈالا گیا اور یہ علاقہ سندھ میں پائے جاتے ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت کرا لی بعد میں اور پشاور کے جلوس میں شامل ہو گئے اسی طرح ناظرین سابر شاکر ایئر وائی کے انکر کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا تو وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بیرون ملک چلے گئے ایک اور بول ٹی وی کے انکر سمی ابراہیم کے خلاف کے پی کے میں ایف آئی آر کروائی اس حکومت کو لفافہ صحافی چاہیے جو کہ ان کے کاموں پر تنقید نہ کریں اس حکومت کے پاس اکثریتی لفافہ صحافیوں کی ہے اور ایئر وائی اور بول کے علاوہ تقریباً اکثریتی چینل حکومت کے فیور میں بولتے ہیں اور ان کی پولیسیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ناظرین آج امپورٹیڈ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھین لیا ہے شہباز حکومت کا اقتدار میں آنے کا اصل مقصد ہی یہی تھا اس حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک بل منظور کروایا جس میں ای وی ایم مشین یعنی کے الیکٹرونک ووٹنگ مشین جس کے ذریعے سے بیرونی ملک پاکستانی اپنا ووٹ ڈال سکتے تھے انہیں اس حق سے محروم کر دیا گیا ہے شہباز حکومت کو یہ ڈر تھا کہ بیرونی پاکستانی عمران خان بیرونی پاکستانی عمران خان کی اچھی پولیسیوں کی بجا سے اسے پسند کرتے ہیں اور ہمارے بجائے خان کو ووٹ نہ ڈال دیں اس لیے اور جس کی یہ اس حکومت کو عادت تھی جالی ووٹوں سے کے استعمال کی اور یہ مشین ان کی ہار کا سبب بنے گی لہٰذا اسے پارلیمنٹ سے نامنظور کروا دیا گیا جسے عمران خان نے منظور کروایا تھا کیونکہ ماضی میں ہر الیکشن پر دھانلی کا الزام لگتا رہا ہے اس لیے خان صاحب نے شفاف الیکشن کی بنیاد ڈالی تھی تاکہ ہارنے والی پارٹی اپنی ہار کو تسلیم کرے ناظرین اس نئی حکومت کو اور سی اس پاکستانیوں کے ڈالر تو آتے اچھے لگتے ہیں لیکن ان سے اپنا ووٹ کا حق چھین لیا گیا ہے اور اس پر اب بیرون ملک پاکستانیوں نے کہا ہے کہ اگر شہباز حکومت نے ہمارا ووٹ کا حق چھینہ تو ہم اپنا پیسہ حکومت کو بینکوں کے ذریعے نہیں بھیجیں گے بلکہ ناجائز طریقے سے یعنی حوالے یا ہنڈی کے ذریعے بھیجیں گے پچھلی عمران حکومت کے خزانے میں اکتیس سرب بھیجا گیا جو کہ ایک خطیر رقم تھی اب اس کا نقصان اس شہباز حکومت کو یعنی پاکستان کو پہنچے گا پہلے ہی اس نئی حکومت کے آتے ہی ملکی معیشت تیزی سے گر رہی ہے اور خزانے تیزی سے خالی ہو رہا ہے جس کا اثر اس مہنگائی کی صورت میں بائیس کروڑ عوام پہ پڑے گا ناظرین ویسے تو اس حکومت کے بہت سارے کارنامے ہیں جو جو بتا رہا ہوں میں آئندہ بھی میں مزید جو آنے والے ہیں وہ بی لاغ میں اس میں میں ذکر کروں گا اور آخر میں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں قبرنامہ اپنے چینل سے آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو میرے بی لاغ پسند آئے تو پاکستان زندہ بات